نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا یہ وشیس پروگرام ہے سچائی ایک بار پھر آپ کے گھروں میں جو ہم لے کر آ رہے ہیں سو آپ تیار ہو جائیے راشتریہ خبریں راشتریہ سمچار اور جانکاری آپ کے گھروں میں ہم لے کر آ رہے ہیں آج کی سچائی میں آج کی سچائی میں پریے روز تو ہمارے سورینام دیش میں جو گرہ منترالے ہے ان کے طرف سے یہ خاص خبر ہے کہ ان کا جو ایک وشیس دفتر ہے جس کو ہم سنٹرال بیرو فور برخرساک کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں جس کو ہم چھوٹے روپ میں سی بی بی بھی کہتے ہیں تو سی بی بی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک انفرماسی بالی ہے جہاں یہ انفرماسی بالی کے پاس آپ جا کر کے اور تمام جانکاری لے سکتے ہیں مان لیا جائے کہ آپ سی بی بی کو گئے اور آپ کو نہیں پتا کہ کون سا افدیلنگ کون سا وی بھاگ کہاں پر ہے اس پورا خباؤ یعنی پورے بھاون میں تو یہ انفرماسی بالی کے پاس وہ جانکاری آپ کو دیا جا سکتا ہے بتایا جاتا ہے آگے پری روستو شریع لطیت شاہ سخریر دوارا وہ جو انفرماسی بالی کے پاس ہمیشہ کھڑی رہتی ہے جنتہ کو وہ سمچار دینے کے لیے جنتہ کو وہ صحیح دشا دکھانے کے واسطے کہ کہاں پر آپ کو جانا ہے کس افدیلنگ کے واسطے ان کا کہنا ہے کہ بہت لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بہت لوگ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پر ایک انفرماسی بالی ہے بلکہ یہ انفرماسی بالی بلکل اسی لیے بنایا گیا ہے اور رکھا گیا ہے تاکہ آپ کو صحیح جانکاری دیا جا سکے آپ اگر یہاں پر آئیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کہاں پر آپ کو جانا ہے تو یہ لوگ وہاں پر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت لوگ یہاں پر جب آتے ہیں تو تمام کاغذات ان کے پاس نہیں ہوتے زیادہ تر لوگ جو آتے ہیں سی بے بے میں تو یا تو پاسپورٹ کے لیے آتے ہیں یا تو ایٹریکسل کے لیے آتے ہیں کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انیہ کاربار کے لیے یہاں پر آتے رہتے ہیں بلکہ زیادہ تر لوگ جو پاسپورٹ اور ایٹریکسل کے لیے آتے ہیں پر ان کے پاس کبھی کبھی آئیڈی کارٹ نہیں ہوتا کبھی یہ کاغذات نہیں ہوتے کبھی کچھ اور نہیں ہوتا تو آپ لوگوں سے نیویدن ہے کہ جب بھی آپ سی بی بی کے پاس جائیں چاہے جس کام کے واسطے بھی آپ اپنے کاغذات کو تیار رکھیں اور وشیس بات یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ جس دن بھیڑ نہیں ہوتا تو کم سے کم سو لوگ یہاں پر آتے ہیں بلکہ جب بھیڑ ہوتے ہیں تو کم سے کم دو سو سے کہیں زیادہ لوگ یہاں پر آ کر کے اور پوچھتاچ کرتے ہیں بلکہ آپ جو آتے ہیں یہاں پر تو اپنے کاغذات کو گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے جو ضروری لگتا ہے وہاں دفتر میں آنے سے اور اگر نہیں ہو تو اس کو آپ لے کر کے آئیں تاکہ کم سمیہ میں آپ کا کام بن جائے آج کی سچائے میں پریے روز تو فولکس خسونتہیت منترالی ہمارے سوری نام دیش میں جس کو ہم سواست منترالی بھی کہتے ہیں تو سواست منترالی کے طرف سے یہ وشیس خبر بھی ہے کہ دیکھئے ہمارے جو بینلنگ ہے تو بینلنگ میں بھی کافی لوگ جاتے ہیں وہاں پر اپنے کاروائی کے واسطے اور جو لوگ رہتے ہیں بینلنگ میں تو ان کو اور بھی آسانی ہو جاتی ہے جب انہیں ایک کام کے واسطے یا کوئی بھی کام کے واسطے اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی دورپ میں بھی وہ کام کے لیے مدد مل سکے تو بتایا جا رہا ہے دوستو کہ اسی پرکار پوکی گروم میں جو علاقہ سپالیوینی میں پڑتا ہے تو وہاں پر ایک دل خادسی گئے ہوئے تھے جس دل خادسی میں مارس کا فنہین دورن بھی تھی اور وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے وہاں پر لوگ آئے ہیں ایک موقع کی تلاش کے لیے جگہ تو انہیں نکھائی گئی ہے بلکہ ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہاں پر ایک ٹکٹ سالے یعنی ایک سکن ہائز کی طرح ایک ایسا بڑا پولی بنایا جائے گا تاکہ لوگ جو بیمار پڑے یا جس پرکار کے نرکشن یعنی بہندلنگ آپ کو لینا ہے یا جس کے لیے آپ کو جانا ہے تو آپ کو سپالیوینی میں ہی یعنی پوکی گرونگ میں ہی وہ بہندلنگ مل سکے تاکہ آپ کو شہر کی اور اس کے لیے آنے کی نوبت نہ آئے منسٹر ایلیاس جو فولکس حسون تھہیت کی منتری ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے ہمیں اس بات سے کافی خوشی ہے کہ گسرکس کومیسارس ایفون پینس بھی اس بات سے کافی خوش ہے اور وہاں پر دیفت ییرو بھی ہے جو کپیٹین ہے پوکی گرونگ کا وہ سب مل کر کے اور یہ سنٹرم کو وہاں پر بنا کر کے اور کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوکی گرونگ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ لوگ آ کر کے اور اس سنٹرم میں اپنے بہندلنگ اتیادی کے لیے مدد پاسکے بتائے بھی جاتا ہے کہ دیکھئے ہم لوگ جو یہاں پر آئے ہیں اس گاؤں میں خاص کر کے دیکھنے کے لیے کہ وہ جگہ کہاں پر ہے آسانی کتنی ہوگی یہاں کی رہنے والے جنتہ کے واسطے اور ہر ایک کے پاس ایک فرسیکرنگز کارٹ ہے یا نہیں جن کے پاس فرسیکرنگز کارٹ نہیں ہے تو اس کے لیے تھوڑا بہت مشکلات تو ہوگی بلکہ آپ کو کوشش کرنا چاہیے اپنا فرسیکرنگز کو ٹھیک کرنے کے واسطے مرس کا فنہین دورن آگے بتا رہی ہے کہ دیکھئے یہ جو پلان ہے یہ یوجنا جو ہے یہ تب اس کی شروعات ہوئی جب کھوچ کیا گیا کہ دیکھئے ہمارے بینلنگز میں جتنی بھی لوگ رہتے ہیں انہیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے جب یہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی بیماری ان کو ہو جاتی ہے جن بیماریوں کے واسطے انہیں شہر آنا پڑتا ہے تو ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ لوگوں نے خاص کر کے کوشش کی کہ دیکھئے اگر ہمارے گاؤں میں ہی ایسا اگر کچھ ہو پاتا ایک ٹکٹ سالے یا کوئی سیکن ہائس یا کوئی پولی کلینک یا کوئی میڈیس سینٹرم یہاں پر اگر بنایا جا سکتا تو لوگوں کو اور بھی زیادہ آسانی ہوتی کچھ سال پہلے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک زیکن ہائس ایک گاؤں میں بنانے کی تیاری کی گئی تھی اور اب دھیرے دھیرے لوگ کوشش کر رہے ہیں انیک پرکار کے بہاندلنگ کے واسطے جس کو ہم خنیس ویزہ کہتے ہیں کہ ہر ایک پرکار کی بیماری کو یہاں پر لوگ علاج کر سکے تو وہ تمام علاج کے واسطے اب بتایا جا رہا ہے کہ خاص کر کے ہمارے جو بین لانتھ ہیں وہاں پر آپ جا کر کے اور اپنا علاج کرا سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی بیماری ہو انت میں یہ دل خادسی جو یہاں پر تھے وہاں کی جنتہ سے بات کی وہاں پر میڈیا والے بھی اپستی تھے تو ان سے بھی لوگوں نے بات کی جہاں دیسے پیناس بھی کہے کہ دیکھئے انہیں بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات سے یہ جو فیصلہ لیا گیا ہے سرکار کی اور سے منسٹر دوارہ تو اس بات سے انہیں کافی خوشی ہو رہی ہے اور ان کا یہی آشا ہے کہ جلد سے جلد یہ سنترم وہاں پر کھڑا کیا جائے اور لوگوں کو آسانی ہو سکے جتنے بھی لوگ مسئیبتیں اٹھا رہے تھے جتنے لوگوں کو دکت ہو رہی تھی شہر جانے کے لیے کارن کی اس کے لیے پیسہ لگتا ہے کافی خرچہ ہوتا تھا تو اب یہ میری سنترم کے آنے سے کافی آسانی پیدا ہو جائے گی پری روز تو ہمارے سرینام دیش میں جو منطرہ لئی ہے سپورٹین یوگ ساکھ تو یہ منطرہ لئی کے دوارہ بھی اب ایک وشیس فیصلہ لیا گیا ہے کہ ہر ایک علاقہ ہمارے سرینام دیش میں جو ہے تمام علاقاؤں میں جا کر کے اور دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کے جو نوجوان ہیں وہ نوجوان دراصل کیا کیا کر رہے ہیں نوجوان کیا کھیل میں زیادہ روچی رکھتے ہیں یعنی سپورٹ میں ان کے بلنگ سٹیلنگ ہے یا نہیں تو وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے واسطے سپورٹین یوگ ساکھ کی جو منطری ہے لالینی گوپال جی تو وہ گئی ہے سرمکہ کرونی اور علاقہ نکیری میں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں کے نوجوان دراصل کیا کر رہے ہیں اور ان کی ضرورت دراصل کیا ہے جب لالینی گوپال جی علاقہ سرمکہ کو پہنچی تو وہاں پر وہ دیکھیں کہ جو دسرکس کومیسارس ہے شریع لکشمی نرائن دوبے جی وہاں پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں وشیس کر کے نوجوان کے واسطے کھیل کوت کے چھتر پر کہ وہاں کے نوجوان کو کسی پرکار کی کمی نہیں ہوتی جب بھی وہے لوگ سپورٹ کے کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہے تو ان کو وہ موقع ہے اور اس بات سے منسٹر کو کافی خوشی ہوئی منسٹر نے دیسی کو یعنی دسرکس کومیسارس لکشمی نرائن دوبے کو کافی ساباشی دی اور ان کی تعریف بھی کی اور ان کے بارے میں کافی اچھی اچھی باتیں بھی وہاں کی جنتہ کو بتائیں کہ دیکھئے یہ ایک دیسی ہے جو کافی کام کر رہے ہیں منسٹر لالینی گوپاہ جب کرونی کو گئی تو وہاں پر بھی وہے دیکھیں جو سپورٹ اکومداتسس ہے مطلب جہاں جہاں پر سپورٹ کی کاروائی ہو رہی تھی آج سے کئی سال پہلے وہ تمام جو سینٹرا ہے مطلب جہاں جہاں پر وہ سپورٹ کی کاروائی ہو رہے تھے تو وہ سب کچھ ابھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس کی استیتھی کیا ہے تو وہ سب کچھ وہے دیکھیں اور ان کو یہ بھی بتایا گیا وہاں کے لوگوں سے کہ دیکھئے یہاں علاقہ کرونی میں بہت ایسے نوجوان ہیں جو کھیل میں یعنی سپورٹ خبیت پر اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں بلکہ انہیں وہ موقع نہیں ملتا تو کسی پرکار سے انہیں وہ موقع ہمیں دینا چاہیے تاکہ وہ سپورٹ کے چھتر پر اور آگے بڑھ سکے نہ صرف ستر نام نیش میں بلکہ ویڈیش کو بھی جا سکے بتایا بھی جاتا ہے پری روز تو کہ یہ سپورٹ ہیں یعنی ساکھ کا جو دل خادسی گئے ہوئے تھے اس طرف تو علاقہ نکیری میں وہ انت میں جا کر کے پہنچے اور علاقہ نکیری میں جب وہ پہنچے تو بینڈ باجہ کے ساتھ ان کا وہاں پر سواگت کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ دیکھئے نیو نکیری میں وشیس کر کے بہت ایسے سپورٹ اکومداتس ہے اور بہت ایسے سپورٹ کے کاروائیں وہاں پر بھی ہو رہی ہے اور بہت طرح سے وہاں کی جو جنتہ ہے وہاں کے لوگوں سے اور جتنے بھی انگرنیمرز ہیں کاربار کرنے والے لوگ ہیں ان سے یہ لوگ بات کرتے ہیں اور بات چیت کرنے کے دوران یہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ دیکھئے اگر ہو سکے تو وہاں پر بھی نوجوانوں کو اور زیادہ پریریت کرنا چاہیے ان کی جوش پڑھانا چاہیے تاکہ وہ سپورٹ کی کاروائی میں اور زیادہ دھیان دے پڑھائی لکھائی تو الگ بات ہے اپنی پڑھائی لکھائی اپنے سکول میں یہ لوگوں کو کام دھیان سے کرنا تو چاہیے ہی بلکہ جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو سپورٹ میں یہ لوگ بھی بھاگ لیں تو ہمارے دیش میں کافی انتی ہو سکتی ہے راشتریہ سوچنا سنستان یعنی نیچونال انفرماسی انسیٹیوٹ کا یہ ویشیس پروگرام جو آپ نے دیکھے سچائی یہاں سمابت ہوا یہی آشا ہے پریے روز تو کہ آپ نے پروگرام دیکھے سنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کارن کی جو ہم آپ کو بتاتے ہیں جو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں وہ ہم آپ کو دیکھاتے بھی ہے اور آشا ہے کہ آپ نے کوشش کیے ہوں گے ہم پھر آپ سے ملیں گے آنے والے دنوں میں تب تک کے لیے ہر ایک کو میرا پیار بھرا نمسکار اسی طرح آپ نے دیکھے راشتریہ سوچنا سنستان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیواد اور نمسکار